کیوں اداس بھرتے ہو راہتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناتا الا رحمتا للعالمين صدق اللہ العظیم واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دین ایمان بھائیو سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا شریعت والا بنایا ایمان والا بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالی نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکی سا گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے جمعہ فرمایا میرے محترم دوستو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک کریں اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ووارک وسلم میرے محترم دوستو درود پاک کے عنوان پر شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں تراشے کے اندر شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب واقع نکل فرمایا فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی کے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سیہا ستہ جو حدیث کی چھے مشہور کتابیں ہیں ایک ہی بیٹھت میں زبانی سنائی اتنے بڑے محدث میرے دوست شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا اب میرے عروس پروس میں آزو بازو میں کوئی شخص موجود نہیں تھا میں جنگل میں تنہ تنہا تھا اکیلا تھا کہ اچانک درندے یعنی چیر پھار کھانے والے جانور میرے سامنے آگئے ان جانوروں نے مجھے گھیر لیا اب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ابو الحسن تیری موت کا واقع ہو جانا اب یقینی ہے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ درندے چیر پھار کھانے والے جانور اگر سامنے آ جائے تو انسان اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کھل کے کر دیتا ہے انسان لاچار ہو جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ آخری تیری گھڑیاں ہیں تیری آخری گھڑی ہے اس کے بعد اچانک میرے ذہن میں ایک بات آ شیخ ابو الحسن شازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت عین اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ یہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا شیخ الاسلام صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے درود ابراہیم پڑھ کئی مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کیونکہ تنے تنہا جنگل میں بیٹھے ہوئے آزو بازو میں کوئی شخص نہیں تھا جو حضرت کو بچا سکے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اللہ تعالیٰ کی سکینت اور رحمت حضرت پر نازل ہوئی حضرت فرماتے ہیں کہ قسم خدا پاک کی اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے آنکھوں سے دیکھ میں درود پاک پڑتا رہا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہی میں درود پاک پر ورد کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی رہی وہ درندے چیر پھار کھانے والے جانور میرے سامنے کئی گھنٹوں کھڑے رہے مگر کسی نے مجھے کوئی نقصہ نہیں پہنچایا سارے جانور بے بس ہو کر میرے سامنے کھڑے رہے کئی گھنٹے میں درود پاک پڑتا رہا باری تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہی مگر وہ جانور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی اس کے بعد حضرت نے آگے ایک جملہ لکھا حضرت فرماتے ہیں کہ اے درندوں کے بیچ رہنے والے مسلمانوں اے درندوں کے بیچ بچنے والے مسلمانوں تم درود پاک کو اپنی حفاظت کا ہتھیار کیوں نہیں بناتے ہیں تم درود پاک کو اپنی حفاظت کا ہتھیار کیوں نہیں بناتے ہیں ستے میرے دوستو درود پاک یہ آنکھوں کا نور ہے دلوں کا سرور ہے زندہ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور مردہ کے لیے مغفرت کی مغفرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بات علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ورطوری کی امام گزرے ان کی بات نقل کرتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑتا ہے فرشتہ اس درود پاک کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ فلانے جو فلان کا بیٹا ہے یہ درود پاک کا تحفہ آپ کو پیش کیا ہے میرے دوستو جب درود پاک کا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو پڑھنے والے کے ساتھ اس کے والد صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ فلان بن فلان فلان جو فلان کا بیٹا ہے اس نے یہ درود پاک آپ پر دی جا اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص جو انسان اپنے والد محترم کا مقام بڑھانا چاہتا ہو جو شخص اپنے والد صاحب کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہو ان کی عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک کسرس سے پڑھے وہ درود پاک کسرس سے پڑھے اگر والد صاحب دنیا میں حیات ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ان کے مقام میں ان کے مرتبے میں ان کی عزت میں ان کے منصب میں ان کے عہدے میں عزت عطا فرمائیں بلندی عطا فرمائیں گے اگر والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ان کی مقصرت فرمائے میرے دوستوں درود پاک کسرس سے پڑھے اور کئی اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کئی اکابرین فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر دو کام کسرس سے کرو دو کام کسرس سے کرو سب سے پہلا کام کہ کوئی سیرت کی کتاب کا مطالع کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کے مبارک اخلاق آپ کی مبارک صفات آپ کی مبارک زندگی کا ہم مطالع کریں تب ہمیں پتا چلیں گا کہ نبی رحمت کیا تھے نبی امی کیا تھے اب تو ہر زبان میں کتابیں ملتی ہیں انگلیش میں اردو میں گجراتی میں ہر لینگویج میں کتابیں ملتی ہیں سیرت کے عنوان پر کوئی کتاب خریدیں اور اس ماہ ربیع الاول کا یہی پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں اور دوسرا کام کہ کسرس سے اس ماہ میں درود پاک کا گھر جاتا اس مبارک مہینے کے اندر کسرس سے درود پاک پڑھیں چلتے پھرتے دکان پر ہو کسی بھی جگہ ہو درود پاک ہمیں زبان سے پڑھنا ہے اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تپری عثمانی دامت برکاتہ ان فرماتے ہیں سب سے چھوٹا درود پاک وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ یا پھر وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَصَلَّمِ یہ پڑھتے رہے ہیں اس کے درود پاک پر خوب بھی لکھتے ہیں درود پاک خوب پڑھ رہے ہیں میرے دوستو ہر تکلیف میں یہی کام آئے گا بیماریوں میں درود پاک کام آئے گا غموں کے اندر درود پاک کام آئے گا اور ہر آفت کے وقت ہر مصیبت کے وقت درود پاک نجات کا راستہ دکھائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا نگینہ دلوں کا سکینہ تاجدار مدینہ فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مبارک مہینے میں دنیا سے پردہ فرمائے گا جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت دنیا کی حالت بہت ہی زیادہ قرارت خصوصاً عرب میں اور عموماً پوری دنیا میں ظلم و ستم عام تھا ظلم و ستم عام تھا اور جہالت اپنی انتہائی درجے کو پہنچ ہوئی تھا فحاشی اور یانیت زینہ کاری بدکاری اور ایک دوسرے کو قتل کرنا ایک دوسرے کو مارنا یہ لوگوں کا شوہ بلچو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ دنیا میں مبعوث کیے گئے میرے دوستو ساری ظلمت ساری ظلمت نور سے بدل گئی حضرت مولانا شیخ عبد الحکیم صاحب رحیمی رحمت اللہ جو دالن دیوبن کی سابق استاد حدیث گزرے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت لوگ اپنی سگی ماں کے ساتھ زینہ کاری کیا کرتے تھے اپنی سگی ماں کو زینہ کاری کے طور پر استعمال کرتے تھے جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو بیٹا اپنی سگی ماں کو گھر میں صرف کسی وجہ سے رکھتا تھا کہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ زینہ کاری جہالت اتنی عام تھی زینہ کاری بدکاری فحاشی اور یانیت ہر گناہ بالکل کھلے عام ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دنیا میں تشریف لائے میرے دوستو تو ساری ظلمت سارا اندھیرہ نور سے تبدیل ہو گئے اور لوگ لڑکی کی پیدائش کو نحوصہ سمجھتے تھے لڑکی کا موہ دیکھنا گوارہ نہ کرتے تھے پتہ چلا کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی زندہ درگر کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میرے دوستو ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج بنا ہوا تھا ایک انسان اللہ تعالیٰ کے مانگنے کے بجائے لوگوں کے سامنے مانگنے پر مجبور تھا لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا ایک انسان کئی انسانوں کا غلام بنا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان کے غلام سے نکال کر ایک اللہ کے عبادت کرنے والا انسان کو انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے ماننے والا بنایا اور عورتوں کو ایسی عزت عطا فرمائے کہ دنیا آج تک قیامت تک نسال نہیں پیش کر سکتا عورتوں کو عزت عطا فرمائے عورتوں کو بلندی عطا فرمائے عورتوں کو عزت کا مقام عطا فرمائے بلندی کا مقام عطا فرمائے میرے دوستو اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجئے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءَ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوب صورت کسی کو نہیں دی اور کسی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوب صورت کوئی نہیں جلا آپ ہر عیب سے بلکل پاک صاف پیدا کیے گئے تھے آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءَ حضرتِ معائشہ صدیقہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَائِ وَشَمْسُ السَّمَائِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حضرتِ معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں فرماتی ہے کائنات کا ایک سورج ہے اور ایک سورج میرا ہے اور میرا سورج کائنات کے سورج سے کئی گناہ بہتر ہے کیونکہ کائنات کا سورج فجر کی نماز کے بعد تلو ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد ہی تلو ہو جائے حضرتِ معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی گھر میں سوئی نہیں مل رہی تھی اس وقت لائٹوں کا زمانہ نہیں نہ لال ٹین کا زمانہ تھا نہ لائٹ تھی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اکا چالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں تشریف آوری ہوئی آپ کی مبارک جھلک سے اور مبارک نور سے وہ سوئی مجھے آسانے سے مل گئی صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبد دردہ فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے راک کے وقت کئی سفر کیے اندھیروں میں ہم نے کبھی اندھیرہ محسوس نہیں کیا آپ کی نور کا جنوہ اتنا ہوتا تھا کہ راستہ ہم آسانے سے ٹیکر لیا گئے اس سے میرے دوستو ہمارے معبود ہمارے پروردگار اللہ رب العزت ارحم الرحیمین ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے میرے دوستو ہم بھی رحمت للناس بنے لوگوں کے لئے رحمت بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ہیں میرے دوستو سیرت پڑھ لو آپ کو پتا چلے گا آپ نے اپنی ذات کے خاطر کبھی کسی پر بدلہ نہیں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سو مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی حضرت عبود دردہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہزار مردوں کی طاقت عطا فرمائی مگر کسی روایت سے نہیں ملتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے خاطر کسی سے بدلہ لیا کسی سے بدلہ لیا کسی سے اف تک نہیں کہا لوگوں نے پتھر برسائے آپ نے مسکرا کر دوا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار میرے دوستو شیخ الاسلام حضرت مولانا تقریب عثمانی دامت برکاتہ تو ہم فرماتے ہیں کہ اس نے عطبہ نے شیبہ نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوئے کوئی کمی نہیں چھوئے جب راستے میں ملتے تو پتھر برسائے جب کسی اور جگہ ملتے تو برا بھلا کے راستوں میں کانٹے بیچھاتے برا بھلا کہتے آپ کے سینے پر دھکے دیتے آپ پر دھول ڈالتے آپ کو ستاتے کبھی آپ کو جادوگر کہا کبھی کہا آپ نبی کے رسول نہیں نعوذب اللہ کبھی کہا آپ نبی نہیں ہے نعوذب مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو برا غلا نہیں مسکرا کر ہمیشہ جواب دیا حضرت مولانا تقلی عثمانی دامت برکاتہ اُن اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ عبداللہ بن عبی نے اپنے ایک ساتھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لئے ہی جا ایک دن دو دن ہفتہ دس دن اس نے ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گا لیا تھا آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے آپ نے ہمیشہ اس سے مسکرا کر بات کی اس ساتھی نے عبداللہ بن عبی سے جا کر کہا کہ عبداللہ بن عبی جس کو مجھے ستانے کے لئے بھیج رہا ہے وہ تو مجھ سے ہس کر بات کرتا ہے مسکرا کر بات کرتا ہے ایسا آدمی میلے زندگی میں کسی کو نہیں دیتا میرے دوستو دوسرے دن وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر قلیمہ پڑتا ہوں اشہدو اللہ یاہا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عبداللہ بن عبی میرے دوستو جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے ان کے بیٹے صحابی تھے ان کے بیٹے کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا ان سے کہا کہ اے بیٹے جاؤ اپنے نبی کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ حضرت عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور فرمایا یا رسول اللہ دن نہیں چاہتا مگر والی صاحب نے بھیجا ہے اس وجہ سے میں آیا ہوں میرے والی صاحب کی سکرات کا وقت ہے آپ کو یاد فرما رہے ہیں اس کے آپ میرے ساتھ چلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں لکھا ہے کہ فوراں اپنے جوتیں مبارک پہنے اور عبداللہ بن عبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے دشمن بول کیا ہوا حضرت عبداللہ بن عبی کہتا ہے بدلہ لینے کا وقت نہیں یا میرے دنیا سے جانے کا وقت مجھے معلوم ہے مجھے پورا یقین ہے کہ تیری رحمت میری مغفرت کرائی تیری رحمت میری مغفرت کرائی تیرے اخلاق میری مغفرت کرائی عبداللہ بن عبی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے انتقال ہو جائے آپ کے مبارک کرتے میں مجھے قفل دینا آپ کا نواب دہن میرے موہمے ڈالنا میری نماز جنازہ تم پڑھانا جب انتقال ہوا حضرت عبداللہ سے فرمایا گسل بھی دیا قفل کے وقت اپنا کرتہ مبارک بھی دیا جب قبر میں رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں موہمے رکھا تاکہ کچھ لعاب کی وجہ سے مقصد رکھ لیا پوری زندگی ستانے والے شخص کے ساتھ ہمارے نبی کا یہ برطاو ہے میرے روز پوری زندگی پریشان کیا مگر جب انتقال ہوا جب جنیا سے گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کو نچھاور کیا اس نے میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین برا کر دیئے ہم بھی رحمت للناس بنے میرے دوستو ہم بھی رحمت للناس بنے لوگوں کے لئے رحمت کا باعث بنے لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے لوگوں کے لئے راستے ہموار کرے راستے کھولے لوگوں کے راستوں میں کانٹے نہ بیچھائیں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نجھا شریف لائے اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ زمانہ جاہلت کی عواقیہ مجھے یاد آتا ہے اور میں بہت تڑکتا ہوں بہت روتا ہوں میں کیا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی کیا واقعہ ہے زمانہ جاہلتا فرمایا کہ میں ملک شام سفر کے لئے جانے والا تھا میری عورت حاملہ تھی میری عورت حاملہ تھی مگر میں ملک شام سفر کے لئے روانہ ہوا پہلے زمانے میں اونٹوں پر کھچروں پر گدوں پر سفر ہوتا تھا پہلے زمانے میں گاڑیا نہیں تھی میری دوست کئی سال لگ جاتے تھے سفر میں جاتے اور آتے جب سفر میں گئے میرے دوستوں ان کے عورت حاملہ تھی وہ تاقید کر کے گئے اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگوڑ کر دینا اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرولش کرنا اس کی تربیت کرنا اب ہوا یہ ایک اللہ کا کرنا ایسا میرے دوستوں کے لڑکی کی ولادت ہوئی ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کی ممتہ کہاں اپنے بچے کو دفن کریں عثمان نے اپنی بیٹے کی تربیت کی جب ملک شام کے سفر سے واپس لوڑے وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رو کر یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جب میں سفر سے لوٹا ایک چھوٹی تھی خوب صورت خوب صیرت بچی ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر میرے پاس آئی اور کہا کہ ابو جان یہ پانی پی لیجئے آپ سفر سے تھک کر آئے جب پانی پیا ایک دن ہوا دو دن ہوئے تین دن ہوئے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے بیوی نے کہا کہ اگر آپ غصہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیٹی کون ہے بتاؤں کہ آپ مجھے حاملہ چھوڑ کر گئے تھے اسی حمل سے اللہ رب العزت نے مجھے بیٹی عطا فرمائی اتنی پیاری بیٹی میرے دوستوں وہ صحابی پھر رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہ میرے گھر میں رہی اس کے بعد نے فجر کی نماز کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنگل میں لے گیا اور جنگل میں لے جا کر اس کو دفن کرنے کے لیے گھڑا کھود رہا تھا جب میں گھڑا کھود رہا تھا وہ بچی مجھے پانی پھلا رہی تھی جب میں اس کو دفن کرنے کے لیے گھڑا کھود رہا تھا وہ بچی اپنے ڈوپٹے سے میرا پسینہ پوچھ رہی تھی بچی نے مجھے اچانک پوچھا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ والی صاحب نے کہا کہ بیٹی میں تجھے اس میں زندہ درگور کرنے والا ہوں بیٹی نے کہا نہیں میں آپ کے لیے زحمت نہیں ہے عزت کا سامان بنوں گی بیٹی نے کہا میں آپ کے لیے تکلیف نہیں عزت کا سامان بنوں گی میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گی میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہچاؤں گی آپ مجھے زندہ درگور نہ کریں مگر زمانہ جاہلیت کا دور تھا میرے دوستو گناہ عام تھے باپ نے گلا پپڑ کے زندہ درگور کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان ہوا صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس بچی کی اس گڑے کے اندر جان کے سینکلی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسلی بخش جملہ ارشاد فرمایا صحابی کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا الاسلام یہدیم ما کان قبلہ الاسلام یہدیم ما کان قبلہ کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جیسا کہ بچہ آج ہی اپنی ماں کی پیر سے پیدا ہوا وہ صحابی خاموش ہوئے اس کے بعد کہایا یا رسول اللہ یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے ستاتا ہے مجھے تڑپ آتا ہے مگر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے ایک جملے نے مجھے ایسی تسلی دے دی کہ زندگی بر آپ کا احسان میں کبھی نہیں ہوتا میرے دوستو یہ نبی رحمت تھی یہ نبی امی تھی یہ رحمت للعالمین تھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے دوستو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کتابیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کا ہم مطالعہ کر ایک غلام تھے ایک واقعہ سنا دو غلام تھے ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے کالے کلوٹے غلام تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے وہ غلام چکی پیس رہے تھے چکی چلا رہے تھے اور رو رہے تھے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چکی بھی چلا رہے اور رو بھی رہے کیا بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے وہ غلام نے آسو پوچھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں غلام ہوں پورا دین مزدوری کرتا ہوں پر رات کو میرا مالک مجھے بولتا ہے پوری رات چکی چلانے کی میں آرام کب کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاکو کرونو ضرور آپ پر رحمت لازل ہو آپ فرماتے ہیں کہ آپ سو جائیے میں چکی آمیں چلا دیتا ہوں وہ غلام زمین پر گرتے ہی سو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات چکی چلائی روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا معاملہ ایک مہینے تک چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو سلا دیتے اور خود چکی چلاتے ہیں غلام نے آخر میں فرمایا کہ آپ ہے کون مجھے بتا دیجئے تیکھیں میں آپ نے سنا ہوگا کہ محمد نام کے ایک شخص دنیا میں آیا ہے تیکھا ہاں ہاں میں نے سنا ہے بس میں وہی ہوں اس نے کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ آپ سے بہتر تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا ایسا دلدار اور دلوں کے اندر غموں کو لے کر چلنے والا اور ایسی رحمتیں نچھاور کرنے والا دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا آپ مجھے سلا رہے ہیں خود چکی چلا رہے ہیں میرے دوستو آپ کے اخلاق تو اتنے آلہ تھے آپ کا کردار اتنا آلہ تھا میرے دوستی آپ کا کردار اتنا آلہ تھا اس پہ شائر کہتا ہے کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربعہ الاول کا یہی پیغام ہے کہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرے آپ کے اوصاف حمیدہ کو ہم پڑھیں اخلاق کو ہم جانیں اور اپنی زندگی میں اتاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے مطالعہ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرست درود پاک پڑھیں یہ ماہ ربعہ الاول کی دو پیغام ہیں میرے دوستو اخیر میں ایک اعلان ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے وقف بور جو ہے کہ وقف بور ہے کیا اسکندر جو زمینے ہیں جو مساجد کی زمینے ہیں جو مدارس کی زمینے ہیں اور جو رفاعی زمینے ہیں میرے دوستو ہمارے آبا و اجداد نے ان زمینوں کو وقف بور کے حوالے کیا تھا انیس سو چوون کے اندر یہ سسٹم اور یہ سسٹم عمل میں آئی تھی وقف بور میرے دوستو کہ اسکندر بہت ساری زمینے ہیں مسجدوں کی زمینے ہیں مدرسوں کی زمینے ہیں اور بھی ہمارے آبا و ازداد نے جو دل دادا ہوتے تھے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا مندی کے خاطر اس زمین کو وقب بوڑ کے اندر درج کرا دیتے ایسی کئی زمین وقب بوڑ کے تحت ہے ہماری اس نے میرے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے اس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے لوگ سبا کے اندر وقب بوڑ ترمیمی بیم میرے دوستو پیش کیا گیا مگر کچھ مختلف پارٹیوں کے ہمگامے کی وجہ سے اس بیل کو مقدس کر دیا ہے یعنی جیسی بی آر کے اندر اس بیل کو بھیج دیا ہے یعنی کچھ ترمیم کریں گے یعنی کچھ ردو بدل کے ساتھ اب لوگ سوا کے اندر پیش کریں گے اب ہمیں یہ جو ہے منظور نہیں ہے میرے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کی املاک ہے زمینے ہیں مسجدوں کی زمینے ہیں مدارس کی زمینے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے میرے دوستو سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتی ہے اس لیے آن لائن شوشل میڈیا کے اوپر مسلم پرسن اللہ بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب مجددی دامت پرکاتہ حمل حالیہ ان کی طرف سے ایک درد منانہ اپیل ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شوشل میڈیا پر ایک لینک بھیجی گئی وقف بورڈ ترمیمی بیل کی تخلاف اس لینک کے اوپر جا کر ہمیں ایمیل آئی ڈی سے ہمارا اختلاف یعنی ہماری رائی پیش کرنا ہے کہ تم اس بل کے خلاف کیا رائی دینا چاہتے ہیں تو ہم تو مرے دوستو ہمارا تو یہی ہماری رائی ہے کہ جو ہمارا وقف بورڈ ہے وہ وہی حالت پر رہے اسی جگہ پر رہے جو ہمارے علماء اکرام مشورے سے چلا رہے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں ہم اپنے علماء اکرام کی اتباہ میں رہیں گے یعنی وقف بورڈ کے بل کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی ہمیں منظور نہیں ہیں اس نے شوشل میڈیا پر کئی گروپ کے اندر یہ لینک آئی ہے ہر ساتھی اپنے ساتھی کی مدد کرے ہر ساتھی اپنے ساتھی کو وہ لینک بھیجیں سینڈ کریں انسال کریں بھیجیں اور ہر ساتھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو پورا کریں میرے دوستو ایک شوشل میڈیا پر لینک ہے وقف بورڈ ترمیمی بین ایجوکیشن کے نام سے میرے دوستو لینک ہے اس لینک کے اوپر جا کر ایمیل آئی ڈی کے ذریعے ہمیں اپنی رائی پیش کرنا ہے اتنا کریں اور آخری تاریخ سپٹیمبر کی تیرہ ہے اچھے تاریخ ہو چکی ہے تیرہ تاریخ آخری تاریخ ہے وہاں تک ہمیں اپنی بہومتی پیش کرنا ہے اس نے تمام حضرات سے معدبانہ گزارش ہے کہ وقف بورڈ کے پہچانے اس کے جو قوانین ہے اصور ہے اس کو ہم جانے اور اس لینک کے ذریعے ہم اپنی رائی کو ضرور پیش کریں یہ ہمارا حق ہے ہمارے مسلمان ہونے کا حق ہے اور ہماری یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو ہم اچھے طریقے سے کریں گے اور اس کام کے کرنے میں ہم لوگوں کی انشاءاللہ تعالی مدد اور نسرت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم تمام کو کہہ نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين شلو اللہ علیہ وسلم شلو اللہ علیہ وسلم شلو اللہ علیہ وسلم شلو اللہ علیہ وسلم